اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک اینگ گئر اللہ آپ کو کچھ رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج ہم بنائیں گے چکن کباب بہت شاندار اور مزیدار آپ نے ایسے کباب پہلے نہیں کھائے ہوں گے چکن ڈرم سٹک سے بنائیں شاندار جوسی کباب میری آج کی ریسیپی بھی ورکنگ وومن کو لے کر ہے بہت ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسیپی اس کو بھی آپ دو سے تین ماہ کے لیے فریز کر سکتے ہیں اس سے پہلے حدیث بیان کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرض نماز کے علاوہ نفری نماز گھر میں پڑھنا زیادہ محبوب ہے سنن ابن ماجہ 1378 اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کی ادائی کی توفیق دے آمین ریسیپی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس میں میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کلو یہ چکن ہے اور میں نے لیک پیسز لیے ہیں کیونکہ لیک پیسز سے جو کباب بنیں گے وہ بہت زیادہ جوسی بنیں گے اور سوفٹ بنیں گے جب ہم بول لیس چکن لیتے ہیں تو اس کے کباب بہت خوشپندے ہیں تو میں اس کے لیے رم سٹکس لوں گی ایک پیالی میں نے دہی لے لیا ہے ایک ادد پیاز درمیانی پیاز ہے یہ دو سبز مرچے میں نے لے لی ہیں اور دھنیا میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے پاورڈڈ مسالوں میں نمک ایک ٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی اس میں جائے گی وان فور ٹی سپون اور ایک دارچینی کا ٹکڑا لسن ادرک کی پیسٹ اس میں جائے گی ایک ٹی بل سپون سرکہ میں نے لے لیا ہے ایک ٹی بل سپون یہ ایک ٹیبل سپون اور انڈا میں نے لے لیا ہے ایک ادر تو اب ہم نیرینیشن کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول میں میں نے یہ دہی ڈال دیا ہے پھینٹ لیا تھا میں نے دہی پہلے اب اس میں یہ سارے پاؤڈرڈ مسالے اور یہ لسن ادرک کی پیسٹ ڈال دوں گی سرکہ ڈال دیں گے سویا سوس ڈال دیں گے یہ ریڈ چلی سوس ڈال دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے یہ چکن لیک پیسٹ میں اس میں ڈال دوں گی ان کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ سارے لیک پیسٹ میں ڈپ ہو جائیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی چکن کی میری نیشن کیے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ایک برطن میں میں نے اب یہ سارے لیک پیسٹ شفٹ کر دیئے ہیں اب میں یہ فلیم کو آن کروں گی اور انہیں پکا لوں گی اس کو کور کر کے اب پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن پیسٹ سارے گلویں ہیں اچھے طریقے سے یہ سارے سافٹ بن گئے ہیں اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور انہیں ایک لیٹ میں نکال لیں گی یہ پیسٹ کو میں نے پین میں سے نکال لیا ہے اب میں یہ سارے اس طرح سے ان کو الگ الگ کر لوں گی یہ ایزی لی سارا گوشت اس پر سے ریموو ہو جائے گا ملتے ہیں یہ سارا گوشت اس کا ریموو کرنے کے بعد یہ میں نے اس کو اس طرح سے ریشہ ریشہ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو پوٹ لیں یا ہاتھوں کی مدد سے کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے اب اس میں یہ میں بائنڈنگ کے لیے انڈا ڈال دوں گی یہ جو دھنیا میں نے رکھا ہوا تھا اس کو اس میں باریک باریک کاٹ لیتے ہیں اب یہ جو سبز مرچیں ہیں ان کو باریک باریک کاٹ لیتے ہیں یہ پیاز بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ہاتھ کی مدد سے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں اب آپ کو اس کے اوبر کوئی بریڈ کرمز وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں نہ ہی انڈا لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ انڈا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ بڑے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے یہ مسالہ بن کر تیار ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں یہ اس کا کباب بن کر تیار ہے ملتے ہیں سارے کباب بنانے کے بعد جی تو یہ کباب میں نے اب بنا لیے ہیں اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے یہ میں نے پین میں آئل ڈال لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی کوکٹ ہے چکن اس میں پکا ہوا ہے جسٹ آپ نے انڈے کو فرائی کرنا ہے آئل گرم ہو گیا اب میں یہ کباب ایک ایک کرکس میں ڈال دی جاؤں گی آپ نے فلیم کو زیادہ سلو نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ آلریڈی سارا کیمہ وغیرہ گلا ہوا ہے اس میں یہ میں ان کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اچھے سے آپ نے گولڈن کر لینا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ مزیدار سے کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں مزیدار رنگ برنگے کباب بن کر تیار ہیں I hope you enjoyed the recipe Thanks for watching Allah Hafiz